محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا خادم مفتی محمد مجتبہ سبحانی اور استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چانل مجتبہ سبحانی وافیشیل پر رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے جس کو جمعہت الودا کہتے ہیں لوگوں میں یہ بات جمعہت الودا کے نام سے اس کا نام مشہور ہو چکا ہے تو لوگوں کے درمیان میں ایک حدیث بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضاء عمری کے تعلق سے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں بہت ساری فوت ہو چکی ہیں قضاء ہو چکی ہوں اور اس کو ان کی تعداد معلوم نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے یعنی جمعہت الودا اس میں وہ آدمی چار رکعات نفل نماز ایک سلام سے پڑے اور پھر ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی اور پندرہ مرتبہ سورت القوصر یعنی انہ آتینہ کل قوصر یہ والی سورہ چھوٹی سے ہے پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورت القوصر سات مرتبہ آیت القرصی پندرہ مرتبہ سورت القوصر یہ پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیر لینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات سو سال کی بھی اگر اس کی نمازیں قضا ہوں گی تو یہ نماز ان تمام نمازوں کے لئے کافی ہو جائے گی یہ حدیث جو ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور لوگ وارس اپوں پر اسٹیٹس وغیرہ پر لگاتے ہیں اس حدیث کو تو اس حدیث کا کیا حکوم ہے جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے جو لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے اور جس کو لوگ دھڑالے سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں یہ بالکل موضوع حدیث ہے منگھڑت حدیث ہے اس کی حدیث کے اندر جو ہے اس کی جتنی سندیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نقل تو کی گئی ہے لیکن اس لئے نقل کی گئی ہے تاکہ محدیسین بتائیں کہ یہ حدیث حدیث نہیں ہے بلکہ یہ موضوع حدیث ہے اس کی روایت کے اندر بہت زہر درجہ کا ضعف ہے اس کو محدیسین نے بہت سارے محدیسین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت سخت کلام کیا ہے کہ اس کے راویوں میں بہت زیادہ جھول ہے یہ بلکہ موضوع حدیث منگھڑت ہے حتیٰ کہ علماء نے تو محدیسین یہ بھی کہہ دیا فہوا باطلن باطل بے کہہ دیا یعنی موضوع حدیث قرار دے دیا تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سات سو سال کی بھی نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کے لئے چار اکات پڑھ لیں آدمی کافی ہو جائے گا تو یہ بلکہ غلط بات ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور نہ ایسی نماز نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے نہ طابعین سے نہ طبع طابعین سے نہ کسی اور فقہ اکرام کی کسی بھی کتاب میں اس حدیث کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور آپ ذرا اپنا ذہن بھی استعمال کر کے دیکھیں کہ سات سو سال کی بھی نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو چار اکات نفیر سے اس کی ادائی کیسے ہو جائے گی کفارے کے طور پر چار اکات والی نماز کیسے کافی ہو جائے گی اب ایک آدمی اگر سات دن اس طریقے سے ایک آدمی کے سات نمازیں چھوڑ جائیں اور یہاں تو سات سو سال کے کہا گیا تو ایک نماز کیسے کافی ہو جائے گی یہ چیز سمجھ میں بھی آنے والی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی صیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا کس قدر احتمام فرمایا کرتے تھے اگر اتنی رخصت اور اتنی چھوٹ اگر شریعت کے اندر موجود ہے حکم دینے کی کیا ضرورت تھے نماز کو قائم کرنے کا جو قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا اس کی کیا ضرورت پڑ جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسنا احتمام نمازوں کا فرماتے تھے کہ جب آپ کا انتقام آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس وقت بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نمازیں نہ چھوٹے نہ پائیں اسی طریقے سے آپ کی جب بالکل آخری ایام میں حالت آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس وقت بھی جب آپ اپنے قدم مبارک پر صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے ایسی تکلیف کے عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ اکرام کے کندھوں پر سہارہ دیکر کے مسجد میں آ رہے ہیں تو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عزیز آنے محترم اب آپ دیکھیں کہ شریعت نے کہیں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا اگر عز رہے تو تخفیف کر دی کہ بھائی سفر میں جا رہے ہو تو چار نہیں پڑھ سکتے دو پڑھ لو لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہے تیمم کر لو لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو اب یہاں پر آپ مکلف ہی نہیں ہے شریعت سے تو وہاں پر آخر میں جا کر کے رخصت دے دی گئی لیکن جہاں تک آدمی اشارہ کر سکتا ہے وہاں بھی کہا گیا کہ نماز نہ چھوٹے نہ پائے تو پھر یہ چار اکات کیسے نمازوں کے لئے سات سو سال کے نمازوں کے لئے بھی کافی ہو جائیں گے اور شریعت نے کتنی سختی اور کتنی تاقید قرآن کریم میں نجانے کتنی جگہ سات سو جگہ تقریبا قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس قدر یہ جو حدیث ہے تو اگر ہم اپنا ذہن بھی لگائیں تو اس حدیث کو ہمارا ذہن بھی قبول نہیں کرے گا تو یہ جو لوگوں کے درمیان میں حدیث مشہور ہو گئی ہے کہ اتنی نمازوں کے لئے قضاء عمری کے لئے چار اکات پڑھ لی جائیں رمضان کے آخری جمعہ میں تو وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے جائیں اتنی اتنی مرتبہ سورتیں پڑھ لیں تو نماز کافی ہو جائے گی یہ بالکل غلط ہے ہم خود دیکھیں کہ نماز کا شریعت کے اندر کتنا حکم دیا گیا ہے کتنی تعقید کی گئی ہے اس لئے اس حدیث کو نہ تو آگے پھیلائیں نہ اس کے کسی کو دعوت دیں نہ خود عمل کریں اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم